ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم یومِ ازادی پاکستان کے جشن میں سبز ہلالی پرچم کی خاص اہمیت ہے یومِ ازادی پر پورا پاکستان سبز اور سفید جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا ہے یہ منظر نہ صرف انتہائی دلکش ہوتا ہے بلکہ قوم کے ملک سے سچے جذبے کی بھی اکاسی کرتا ہے پرچم کسی بھی ملک و قوم کا امتیازی نشان ہوتا ہے اور اس کے عزت و وقار کی علامت ہوتا ہے پاکستان کا قومی پرچم بھی قوم کا فخر ہے اسی لئے پاکستانی قوم بھی ہر سال 14 اگست کو قومی پرچم خرید کر گھر محلوں اور بازاروں کو سجاتے ہیں یہ خوبصورت قومی پرچم جب پہلی مرتبہ دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان نے لہر آیا تو یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ پاکستان اب ایک ازاد مملکت ہے اس پرچم کی منظوری 14 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں دی گئی تھی قومی پرچم کا تناسب تین تناسب دو نمونہ تیز سبز رنگ زمین پر سفید چاند اور ستارہ بائیں جانب ایک سفید پٹی اس کے علاوہ باریک اونی دوہرے کپڑے کے دونوں طرف سفید تلے سے کڑھائی کیا ہوا چاند ستارہ ہے اس خوبصورت پرچم کا ڈیزائن امیر الدین نے قائد اعظم کی ہدایت پر مرتب کیا تھا یہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے جس میں تین حصے سبز اور ایک حصہ سفید رنگ کا ہے سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ اقلیتوں کی نمائنگی کرتا ہے پرچم میں موجود چاند کا مطلب ترقی اور پانچ کونوں والے ستارے کا مطلب روشنی اور علم ہے اس کے علاوہ یہ پانچ کونے پانچ حرکانے اسلام یعنی کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں قانونی طور پر پاکستان کے پرچم پر نہ تو کوئی عبارت لکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے پہلا پرچم تیلر ماسٹر افصال حسین نے اپنے ہاتھوں سے سی کر تیار کیا تھا قومی پرچم لہرانے کی افتتاحی تقریب میں قائد آزم محمد علی جناح کی ایمہ پر کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور ڈھاکہ میں مولانا زفر احمد عثمانی نے قومی پرچم لہرانے تھا پروٹوکول کے تحت امارتوں گاڑیوں اور دفتروں میں میزوں پر لگائے جانے والے پرچموں کی پیمائش مکرر ہے بوسیدہ اور خراب پرچم نہیں لہرانا چاہیے کوئی بھی دوسرا پرچم قومی پرچم سے اونچا نہیں لہرانا جا سکتا سوائے اقوام امتحدہ کے پرچم کے لیکن وہ بھی صرف اقوام امتحدہ کی امارت پر تین پرچموں میں قومی پرچم درمیان میں لہرانا جائے دو پرچموں میں قومی پرچم داہنی جانب ہونا چاہیے پرچم سینے پر دائیں جانب جیب سے اوپر لگایا جائے کومی پرچم کسی بھی گاڑی کے پچھلے حصے پر نہ لہرائی جائے بلکہ پرچم گاڑی کے اگلے حصے پر اندر بیٹھے ہوئے شخص کے دائیں جانب لگایا جائے جھنڈیاں سڑک پر لٹکائی جائیں تو ان کا سفید حصہ اوپر کی جانب ہونا چاہیے پرچم کو زمین پر نہیں گرنے دینا چاہیے اندھیرہ ہونے کے بعد پرچم نہیں لہرانا چاہیے صرف پارلیمنٹ آف پاکستان پر پرچم رات کو نہیں اتارا جاتا اور اسے مسنوئی روشنی سے روشن رکھا جاتا ہے جنگی صورتحال میں الٹا پرچم لہرہ کر ہنگامی بنیادوں پر مدد طلب کی جاتی ہے